موسیقی 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 سے رابطے کر کے نہ صرف غانستان کو تسلیم کروائے بلکہ ان کے ساتھ رابطے امبار کروائے اور خاص طور پر ان کی بالی محامت چیزر کرنے کی ضرورت ہے وہ کی جائے آج ہی میرے ہاتھ ان کو گیا ہے اپنی ہاتھ میں نے جو لکھا تھا اس کا جواب بھی انہوں نے دیا تھا مجھے بیس طرف لگ اللہ کرے یہ معاملات حال ہو جائے صاحب آپ کو بہت شکریہ تھانکیو ویڈی مچ اس حوال کا بھی کوئی مجھے تھوڑی سی تشنگی ہے کہ طالبان نے آ کر ایک بڑی وسط زرفی کا مظہرہ کیا لیکن یوں لگ رہا ہے کہ طالبان مخالف قوتیں جو ہیں وہ اسکری میدان میں تو طالبان کا مقابلہ نہیں کر رہا ہی لیکن ایک سیول مظاہمت کا ماحول شاید بندنے جا رہا ہے اور طالبان کی چونکہ ساری بیس سال کی تربیت ایک جنگجو کی ہے تو وہ شاید جس طرح ایک سیول محب کو یا مظاہرین کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے شاید وہ نہ ہو کہیں سکتی ہو جائے پھر اس سکتی میں کچھ حادثہ ہو جائے تو پھر اس کو اچھالا جائے تو کب تک آپ کو لگتا ہے کہ طالبان اس سٹانس پہ کھڑے ہونے میں کامیاب رہیں گے کہ ہم نے سب کو امان دینی ہے نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ اب مظاہرہ تو شروع ہو گیا انہوں نے کروانے شروع کر دیئے باس شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان لوگ کمپیر کر رہے ہیں ان طالبان کے ساتھ جو انہوں نے سو چیانوے سے دوہزار ایک میں تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ طالبان آئے تھے جس بکاوز ایک ریاکشن تھا معاشرے کا اس وقت کا لیکن یہ طالبان ریاکشنری نہیں ہے یہ ایک مسلسل جد جہد اور لڑائی کے بعد آئے ہیں اقتدار میں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف آپ نے قابل کو دیکھا قابل انہوں نے ملیٹریلی فتح نہیں کیا they were there they reached there but the قابل forces جو گورنمنٹ forces they surrendered there was a vacuum and they entered there ایک تو یہ پہلو ہے دوسرا پہلو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جس طرح ڈپلومیٹکلی ایران جیسے ملک جن کے ساتھ ان کا مزار شریف میں تنازع رہا ہے ان کو انہوں نے کنونس کر لیا کہ we are to be there and we will be friendly to you and they got convinced آپ نے چین کو دیکھا کہ یوگر میں ان سے بڑا ان کا پرابلم تھا لیکن ان کو بھی انہوں نے کنونس کر دیا and چین is the first country جو کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کو تسلیم کرنے کریں گے آپ نے دیکھا اس باکستان تاجہکستان سب کو انہوں نے انگیج کیا even انڈیا کو جہاں سے یعنی they were open پروپ اشرف غنی گورنمنٹ لیکن انہوں نے انڈیا کو بھی کہا کہ آپ جو ہے اپنا کام جاری رکھے construction کا اپنا کام جاری رکھے ہاں البتہ we will not allow you to use our side against any country تو آپ اس تناظر میں دیکھ کے طالبان کی politically ان کا جو wisdom ہے اور ان کا جو ایکومن ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اب میں آپ دوسری طرف آپ کا جو سوال ہے اس پہ آ رہا ہوں کہ yes ان ممالک جن ممالک فارس آپ انڈیا کی جو میڈیا ہے آپ لگا تھا ان کو سنیں سب سے زیادہ جو ایک طوفان برپا کیا ہے اتنا طوفان افغانستان میں بھی نہیں ہے جتنا ہندوستان کی میڈیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پنشیر والے لوگ اٹھ گئے احمد مسعود اٹھ گیا امراللہ صالح میں کل احمد زیاء مسعود کا انٹرویو سن رہا تھا احمد جو ان کے جو بھائی ہیں جو احمد شاہ مسعود کے بھائی ہیں وہ دونوں پاکستان میں تھے ان نے کہا کہ بھئی امراللہ صالح کی کوئی صحیح نہیں ہے وہ نام کا جو ہے نا پنشیری اور تاجک ہے وہ انہوں نے شف غنی کا سائیڈ لے کر طالبہ پنشیر کا سارا سپورٹ کھو دیا he is no body یہ اس کی طرف سے یہ چالے اور ہندوستان اس کو ہیرو بنا کے کہ بھئی امراللہ صالح ریزسٹنس کی اوپر آیا ہوا ہے ہاں جلال آباد میں جو واقعہ ہوا ہے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں وہ ایک معابطہ اور وہ مس انڈسٹیننگ کی کیفیت ہو سکتی ہے ہاں ڈائیسپورا جو ہندوستان کا ہے مختلف ملکوں میں وہ آئے ہوئے ہیں اور انہیں جھنڈے اٹھائے ہیں میں خواتین ملکہ میں ایک دو جو آسٹریلیا میں جگہ جگہ میں نے دیکھا ہے لیکن ریالیٹی انگراؤنڈ اس ڈیفرنٹ آپ نے دیکھا میں آخری بات کرتا ہوں ختم کرتا ہوں اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ طالبان جہاں بھی گئے ہیں ترڈی فور پرابنسز میں ترٹی تری میں کیونکہ پنشیر میں بھی تک وہ نہیں گئے ہیں ان کو وہاں پہ ویلکم کیا گیا انہوں نے تلوار کی زور سے نہیں انہیں نیگوسییشن کر کے انہوں نے کنونس کر کے اور سب سے بڑی بات جو تین لاکھ پچا ہزار فوج جو کہہ رہے تھے جو بائیڈن اور اشرف غنی وہ کہاں گیا اشتیاک اندرابی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں لیکن آپ کی جادت سے ایک مختصر سا وقفہ لے 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 وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو اشتیاک اندرابی صاحب کی طرف چلیں گے ایک بہت سارے سوالات اور باقی ہیں گفتگو کا سسلہ بھی جاری پریک کے بعد ملتی اشتیاک اندرابی صاحب بھارت میں بہت ان کی تکلیف محسوس کی جا رہی ہے بہت چینل سے دیکھ کے بڑا مزہ رہا ہے بس انڈین کنٹنٹ نہیں دیکھنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ اس طفعہ پہ امرہ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہیے رولز کو دیکھنے دینے چاہیے بڑا لطف آ رہا ہے یہی تو لطف کے لمحات ہیں انڈین چینل دیکھنے چاہیے بڑی تکلیف ہے وہاں پہ اچھا جو طالبان کا آنا ہے اس کی اوپر وہاں بھی بڑا شور ہے ہر طرف یہ ہے کہ جی اتنا جلدی کیسے آگئے تو یہ جو دوہے اگریمنٹ تھا یہ آخر کس پہ تھا اگر امریکہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو کیا یہ انڈرسٹیننگ تھی امریکہ کی بھی لوگ تو ہم سے خفا ہیں یا کسی اور سے خفا ہیں لیکن اگر امریکہ دوہے اگریمنٹ کر رہا ہے اور افوان گورمنٹ سے نہیں کر رہا امریکہ خود کر رہا ہے کہ ہمارے بعد یہی وہ فورس ہے جو ملک کو سنبھال سکتی ہے پھر ہو سکتا ہے پھر اس میں کچھ انڈرسٹیننگ سوئیوں کہ آپ یہ نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی کابل میں طالبان ہیں لیکن ایرپورٹ کے اوپر امریکن پریزنس موجود ہے تو پاکستان کے اوپر ہر کوئی چڑھ کے دوڑ رہا ہے خود امریکہ بھی ہم سے ناراض ہے خود اگریمنٹ کر رہا ہے دوہا یہ کیا معاملہ تھا سرزارہ نمائی تو کریں دیکھئے بات یہ ہے یہ غالباً امران خان پرائم نیسٹ نے بھی کہا تھا کہ جب ایک دفعہ آپ ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں یعنی ہم فلان تاریخ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر تو آپ نے اپنا سب کچھ کھول دیا اور جب یہ دوہا مذاکرات ہوئے تو اس میں بیسیکلی جو تھا وہ اس وقت امریکہ کا اور نیٹو کا اور جو بھی شرف غنی کے حمایتی تھی طاقتیں ان کا خیال یہ تھا کہ ٹھیک ہے امریکن جو ہے وہ ویڈراؤ کر جائیں گی اور افغان گورنمنٹ جس کو ہم نے بلینز آف ڈالر دے کے تیار کیا ہے ان کی آرمی کو وہ ریزسٹ کریں گی وار لارڈ ریزسٹ کریں گے تو ایک دو سال کی سیول وار چلے گی اس کے بعد دیکھیں گے بیچ میں کوئی یو این کا وغیرہ ڈال کے دوبارہ کچھ کر لیں گے اور انڈیا کا بھی یہ خیال تھا کہ جب اتنی بڑی فوج ہے تو کچھ نہ کچھ پاکٹس رہ جائیں گے ایک آت جگہ پہ وہ لے لیں گے جس طرح پہلے نائنٹی سکس میں نائنٹی دو میں ہوا تھا تو وہ تو ان کی جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی بیکاؤز جو طالبان کی مومنٹ تھی دوہ اگریمنٹ میں کیا ہوتا رہا تھا دوہ اگریمنٹ بیسیکلی تو وہ یہی طرح کہ وہ اپنی سیفٹی سیکیورٹی مانگ رہے تھے دو چلے مانگ رہے تھے ایک تو یہ کہ جب ہم ڈراؤ کریں گے تو آپ ہمارے پر حملے نہیں کریں گے آپ ہمیں سیف پیسی دیں گے اور دوسرا یہ کہ ہم جب چلے جائیں گے تو جو افغانستان کی زمین ہے اس میں چاہے آپ آتے ہیں اشرف غنی آتا ہے دوست ہم آتا ہے جو بھی آتا ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو انٹرنیشنل ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے القاعدہ کو اور آئیسس وغیرہ کو آپ کنٹرول کریں گے یہ بیسیکلی امریکہ کے یہ دو پوائنٹس تھے اور اس کے علاوہ جو باقی وہ ہیومن رائٹس کا اور عورتوں کے رائٹس تھا تو چنانچہ غنی صاحب کس امید پر کابل میں بیٹھے رہے آخری مرحلے تک اور کس اعتماد سے وہ طالبان کو گزے لگاتے رہے یعنی انہیں کہیں تھے اعتماد تو تھا کچھ نہیں ہوگا مل لو بھائی دیکھیں ان کا خیال یہ تھا کہ ایک سٹیل میٹ ہوگا جب یہ امریکن آرمی نکلے گی اور طالبان ایڈوانس شروع کریں گے تو کچھ چھوٹے موٹے جگہوں پر قبضہ کر لیں گے جو ان کا قبضہ ہے اس سے تھوڑا بڑھ جائے گا 50% 60% افغانستان میں قبضہ ہو جائے گا دور دراز کے کچھ جو ہیں پروونسز ان کی قابو میں آ جائیں گے پھر ہم بیٹھ کے ہم کریں گے ان سے نیگوسیشن کہ جی ٹھیک ہے پاور شیرنگ ہے آپ کو ہم یہ یہ دے دیتے ہیں وزارتیں آپ ہمیں یہ یہ وزارتیں دے دیں یہ علاقے آپ کے یہ علاقے ہمارے اور اس میں کوئی اس طرح کا سیمی اٹانومس قسم کا کوئی سیٹ اپ کر کے جس میں اشرف غنی کا بھی سوئے رہے گا اشرف غنی would stay as the president اور as the head of the state اور اسی وجہ سے جو قابل میں جب وہ آئے تو اسی وجہ سے جو وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے بکاوز وہ ان کی اس سے یہ دیکھ کہ میں رہوں گا آپ کو ہم کچھ تھوڑا بہا اکاموڈیٹ کرتے ہیں اور طالبان تو ایسے کسی موڈ بھی نہیں دے انہوں نے بیس سال جو انتظار کیا ہے یا قروبانیاں دیئے ہیں اور جو انہوں نے مار کھائی ہے ان کی حکومت جو گئی ہے اس کے بعد اس چیزے تیارت نہیں کہ اشرف غنی کے زیر انظام کوئی چھوٹی موٹی منسٹری دے رہے ہیں ان کا تو اپنا ایک پروگرام ہے اور وہ ان کی جو ہے وہ کنوکشن ہے کہ وہ اسلامی امریٹ جو ہے وہ قائم کریں گے اور وہ انہوں نے کر بھی دی ایک لیاز پاکستان کے لیے پریشر بڑھے گا یا کم ہوگا دیکھیں پاکستان کے لیے جو پریشر بڑھے گا وہ تو بڑے گا سوشل میڈیا پہ تینک ٹینک پہ جو قوتیں ہیں فیصلہ کرنے والی امریکہ کا پینٹیگن ہو گیا سی آئی ہو گیا وائی وائیٹا ہو گیا سٹیٹ پارٹ پر ہو گیا ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے ہم نے افغانستان نہیں آ رہا ہم نے افغانستان اپنی غلط اسٹیمیٹس کے وجہ سے آ رہا ہے اور ہم نے افغانستان آ رہا ہے افغان لیڈرز کی آپ کو پیسہ کھلا دیا ڈیویرپنٹ کھلی دی اس وقت تا تالیبان بھی کوئی شروع پہ تین چار سال پہلے تو اتنے ایکٹیو بھی نہیں تھے اگر اس دوران آپ ایک مضبوط ڈیموکریٹک پروگریسیو گورنمنٹ کی آپ ملک کی بنیاد نہیں رکھ سکے آپ نے کچھ نہیں گیا نا آپ دیکھیں نا بیس سال گزر گئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا افغانستان جو ہے وہ انیس سو چھانوے کے افغانستان سے بہتر ہے جب انہوں نے تالیبان کو اٹھایا تھا ٹھیک ہے بس اب کیا اب تالیبان کو دنیا رکنائز کر لے گی از ای لیڈیٹی میٹ گورنمنٹ دیکھیں آپ اگر دیکھیں اس طرح کی جو خانہ جنگیہ ہوتی ہیں یا جو سوک کی وار آف انڈیپرنس ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے اس کی جو کامیابی ہوتی ہے وہی اس کی ایک سکسیس فل ریولیشن ایک تو وہ بات ہے دوسری بات یہ ہے جو جو امریکہ اور نیٹو اور ان کے ویسٹرن الائز کی جو فٹیگ ہے وار فٹیگ بیس سال کی وار فٹیگ ہے اب ان کے پاس اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ نیسے سے جنگ شروع کر سکے چنانچہ وہ جو ان کی تین چار جو ان کی ہیں بیسک ڈیبینڈز ایک تو یہ کہ یہاں سے کوئی ترریزم بار ایکسپورٹ نہیں حفاظت ہونے چاہیے ہیومن رائٹ کی حفاظت ہونے چاہیے تو اس پہ تو طالبان نے الڈی کام کر لیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ فرس ٹائم ہے کہ جو شیعہ ہیں ہزارہ ہیں وہ بھی طالبان کی اس میں شامل ہیں آپ کو بتا ہے طالبان کی جو سینٹرل ایگزیکٹیف ہے یا جو ان کی مشاورت ہے اس میں ان کو بھی حصہ ہے جو اتنک مائنورٹی تاجکس اور ان کے بھی حصہ ہے اور انہوں نے جو ہے کسی کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کیا انہوں نے دی ایف پروڈ بائی دیئر ورڈ اینڈ بائی دیر ایکشن کہ دی ایر نو مور ایکسلوسیف وہ انکلوسیف چاہتے ہیں ہر ایک کو اس کا حصہ دینا چاہتے ہیں اور اسی دیگے جو تھوڑی دیوالے بات اور برگیٹی صاحب جیسے بات کی تھی کہ پنشیر کا جو ریولوشن ہے یا پنشیر کا اس میں کوئی جان نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ احمس یا مسعود کی اپنی جو فیملی ہے وہ ڈیوائیڈ ہے کچھ لوگ جہاں وہ طالبان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور ایک آدھ ہے جو کیا کہتے ہیں انکوچ پریزنٹ ہے اس کے ساتھ وہ ملنا چاہتے ہیں تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں جو جو ارگنائز ریزنس کہیں نہیں ہیں یہ جنرل آباز وغیرہ کے ایشوز ہوئے ہیں یہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں شروع شروع میں ہوتا ہے بکاوز جو جو آرڈرز ہیں یا جو انسٹرکشنز ہیں جو گائیڈنس ہے ڈیریکشن ہے وہ لور لیول تک نہیں پہنچی ہوتی تو ایک کسی علاقے میں جب جو انچارج ہے وہ تھوڑا سا چاہید اوور پلے کر جاتا ہے جس طرح کے جنرل آباد میں کیا ہے یا اسد آباد میں کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ افغان ان کو طالبان کے لیے کوئی ملیٹری رزیسنس خیر بالکل نہیں ہے اور میں پولیٹیکل رزیسنس کی بھی بہت زیادہ نہیں دیکھتا ایک کا دو کا واقعات ہوں گے اور جون جون ان کا یہ کنسولیڈیٹ کریں گے اپنا ہول جون جون اپنے وہاں پہ اپنے پوائنٹ کریں گے اپنے ایڈمیسٹریٹر لوکل ایڈمیسٹریٹر لوکل گورننس کے لوگ لیکن جو وارلڈز تھے وہ تو تھے نا سر ان کی تو ایک فورسز کمیٹڈ فورسز تھی بہت پہلے سے تھی اور وہ طالبان جب پہلی دفعے تو تب بھی لڑے تھے مثلا دوستم کی جو اپنی فورس ہے وہ تو گھوزٹ نہیں تھی وہ تو بہت پرانی ویلڈ ٹرینڈ تھی تو وہ کسی نے بھی مضامت نہیں کی یہ کیا کوئی ایک بہت وسیع انڈرسٹینڈک سمجھی جائے فیل وقت کہ بھائی ویکیوم کو یہی فیل کریں گے وقتی طور پہ اور اگر یہ سب کو ساتھ لے کے چل سکے تو ویل اینڈ گوٹ ورنہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں دوستم بڑی فورس ہے امشہ مسعود کی بھی بہرحال بھائی موجود ہے لیکن چلیں وہ نہیں لڑا دوستم تو موجود ہے یہی تو غلطی کر گئے انڈرسٹینڈنگ میں کیسے کیونکہ بیس سال پہلے چالیس سال ہو چکے جب رشیہ نے انویٹ کیا تھا سوویٹ یونین نے افغانستان کو اور اس وقت جو وار لارڈزم تھا وہ پورا افغانستان اگینسٹ رشیہ لڑا تھا اور پھر وہ اپنے اپنے کمانڈ کی نیچے لڑے تھے پنشیری پنشیر کے کندہاری کندہار کے حیرات حیراتیس کے انڈر یہ اس طرح ایک سیگمنٹس تھی بٹیلینز تھی جو لڑی تھی اب کمانڈ میں دوستم تو موجود تھا عطا نور تو موجود تھا اسماعیل خان ستر اسی سال کا بڑا ایک شیر تو موجود تھا لیکن ایک جنریشنل چینج آیا تھا کیونکہ چالیس سال میں دم خم ختم ہو گیا تھا وہ ڈیپنڈ کر رہے تھے کہ میری فورس وہی ہے جو بیس پچی سال پہلی تھی دوستم بھی عطا نور بھی اور اسماعیل خان بھی لیکن اب تو پچی سال گزر گئے اور وہ جو لوگ تھے جو ان کے انڈر لڑی تھے ریشیا کے وہ گروپ ختم ہو چکا تھا یا وہ کچھ لوگ مر گئے تھے فوت ہو گئے تھے کچھ سوسائیٹی میں مکس ہو گئے تھے کچھ پرو تالیبان ہو گئے تھے کچھ باہر گئے تھے وہ ریزیسٹنس آن گراؤنڈ موجود نہیں تھا لیکن ذہن ان کا وہ تھا کہ نہیں اب جب تالیبان آئیں گے تو وی ویل سٹارٹ وی ویل ریزیسٹ دیم ہوا کیسے جب یہ تخہار پہنچ گئے اور جب کندوس پہنچ گئے تو عطا محمد نور جن پہ اشرف غنی ڈیپینڈ کر رہا تھا اور یہ جو دوستم تھا جس پہ یہ سارے لوگ ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ جب پہنچے اور انہیں دیکھا کہ بھئی ہماری آرمی تو ہماری گروپ تو سرنڈر کر گئے اب ہم کیسے تو دن دے گارڈ پرمیشن کہ ہم وہ اسکیپ کر گئے اسی طرح اسماعیل خان کا بھی اسماعیل خان نے شروع میں ریجسٹ کیا لیکن لوگ نہیں تھے ان کے پاس اور وہ آگیا ایرسٹ کر گیا اور وہ چلے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وارلارٹس کمزور ہو رہے ہیں اور افغانستان ایک یونیفائیڈ فورس کے طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طالبان پہلی دفعہ ترٹی فور میں سے ترٹی تری پروینسز میں انٹر ہو گئے ان کا اپنا گورنر ہے ان کا اپنا والی ہے پہلے سے انہوں نے مقرر کیا ہے وہ طالبان انیس سو چانمے میں بھی جب آئے تھے تو کندوس ان کے انڈر کنٹرول نہیں تھا مزار شریف ان کے انڈر کنٹرول نہیں تھا حیرات ان کے انڈر کنٹرول نہیں تھا اور ہزارہ جو ہزارہ جات تھے ان کے انڈر کنٹرول نہیں تھے وہ نورتھن ایلائنس کے انڈر کنٹرول تھے لیکن اس دفعہ جو یونیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ بغیر لڑے انہوں نے ترٹی تری پروینسز پہ اپنا کنٹرول کر لیا اور ابھی بات چیز چلے احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے ساتھ بھی وہ ابھی بریک بات واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سارے عرصے میں جب امریکہ اور نیٹو فورسز اپنی پوری سٹنٹ کے ساتھ موجود تھی طالبان نے ایک پوٹنشل فورس کے طور پر سروائیو کیسے کیا یعنی کیسی انہوں نے اپنی طاقت مجتمع رکھی یہ تین دنوں کے اندر وہ پورا ملک کا انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا کن کن مالک کی ان کو سپورٹ تھی ملک میں تھے تو کہاں تھے یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جاننے کی چیز ہے یہ بریک کی بات واپس آئیں کہ اس پر بات کرتے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ طالبان اتنا عرصہ اندرابی صاحب وہاں پہ رہے نیٹو فورسز بھی تھی بہترین اسلاح بھی استعمال ہوا یہ سروائیو کیسے کیا انہوں نے یہ فلسطینیوں کی طرح غلیلیں لے کے تو نہیں آئے تین دنوں میں آخر بہترین اسلاح لے کر آگئے تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ان کو اسلاح بھی ان کے پاس بہترین ہے ان کے فرادی قوت بھی ماشاءاللہ بہترین ہے یہ ہوا کیسے دیکھیں فلسطین کے اور افغانستان کا سب سے بڑا فرقی ہے کہ فلسطین میں ایسا نہیں ہے لیکن افغانستان میں جو ٹیرین ہے جو ان کی زمین ہے وہ بڑی فیوریبل ہے اس طرح کے گوریلا فائٹ کے لیے ایک تو وہ ہو گیا چنانچہ ان کے ہائیڈنگ کا مسئلہ نہیں تھا غار تھے گفائیں تھیں وادیاں تھیں جہاں پہ یہ بڑے رام سے چھپتے ہیں اور ایسے تھے جو ایکسیسیبل بھی آپ ہیلیکاپٹر لے ہیں اسے کریں لیکن کتہ کر سکتے ہیں ہیلیکاپٹر یا فضائی جو ہے وہ جو زمینی فوج ہے اس کے مقابلہ افیکٹیو نہیں ہو سکتی دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو پچھلے پانچ چار سار گزائے تھے انہوں نے حکومت میں اس میں انہوں نے لوگوں کو روٹی تو نہیں دے سکے لیکن انصاف انہوں نے دیا تھا جو جو ایک گورننس کا سسٹم ہے جہاں پہ سب کے حقوق پروٹیکٹن وہ انہوں نے دیا تھا چنانچہ جو پاپولیشن تھی افغانستان کی جو رول پاپولیشن تھی وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی وہ ان کو پروٹیکٹ بھی کرتی تھی وہ ان کو غلہ ناز بھی دیتی تھی وہ ان کو چھپاتی بھی تھی وہ ان کو انفرمیشن بھی دیتی تھی چنانچہ افغانستان کی جو طالبان کی جو فورس ہے ان کے لیے رول ایلیا میں رہ کے لمبے عرصت تک کیلئے جنگ جاری رکھنا possible تھا اچھا آپ کو کب تک لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ملک نے تسلیم کر لے گا دیکھیں ابھی تو بات یہ ہے کہ ابھی تو ان کی حکومت بھی تشکیل نہیں ہوئی ابھی تو صرف ایک طالبان کا قبضہ ہے کوئی پریزنٹ نہیں ہے کوئی پرائم نیسٹر نہیں ہے کوئی منسٹر نہیں ہے کون کون سے بھی شامل ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا اگست کا پورا مہینہ تو گزر جائے گا بیسے بھی 31 اگست تک تو ان کی ہمارے ریجنل ممالک پہلے کر لیں گے یا یہ فیصلہ مشترکہ ہی ہوگا میرے خواہد دیکھئے میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ چائنہ رشیہ ایران تاجکستان ازباکستان اور پاکستان will be in the first wave پاکستان شاید بالکل لیڈنا لے اور جو لینی بھی نہیں چاہیے but یہ جو ہے چائنہ جو ہے probably might be the first country to recognize چائنہ کے بڑے اچھے اکنومک سٹیکس وہاں develop ہو رہے ہیں copper mines جو ہے اس کے لیے یا lithium mines کے لیے اور وہ that is the source جو ان کو افغانستان کو sustain کرے گا till the time that they can get back there جو ان کے جو باہر ان کے پیسے پڑے ہوئے now billion کے قریب وہ تو ابھی روکے ہوئے نا ایم ایف روکا ہوئے امریکہ نے بھی اپنے بنکوں میں روکے ہوئے تو چنانچہ اس کے لیے ان کو جلدی بھی ہوگی اور چائنہ جو ہے اس کو use کرے گا چائنہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پیسے تسلیم کر لے گا اور وہ جو ہے ایک دو billion co per year کی جو ہے وہ انکمانی شروع ہو جائے گی پاکستان ترکمہستان تاجکستان اسباکستان یہ بھی کر لیں گے ایران بھی ترکی بھی شاید کر لیں گے ترکی بھی کر لے گا اسلامی ممالک ہیں مجھے لگتا ہے گلف کے ممالک سوٹا ٹائم لیں گے لیکن جو یورپ کے ممالک ہیں particularly وہ ممالک جن کا روس کے ساتھ تھوڑا سا influence ہے جن کا ایسٹن یورپ کے ملک ان میں وہ شاید جلدی کہیں لیکن جو آپ کے بیسکی نیٹو کے جو ملک ہیں وہ ان ماس کریں گے وہ اکھٹے کریں گے جب تک نیٹو کا وہ سب نہیں کرے گا یا فرزرٹ میں یورپین یونی وہ نہیں کرے گا دیکھیں جو ایمیڈیٹ جو سکران آنے شروع تھے وہ تو یوکے سے بھی آنے شروع تھے اور امریکہ سے بھی آنے کے جی ریکنائز کرنا جو ہے وہ کوئی بہیدرز قیاس چیز نہیں ہے ریکنائز ہو سکتا ہے لیکن یہ یہ کریں اب اگر وہ ایک مہینے میں جو کہ انکلوسیو ہے جس میں اور سپیچلی وہ جب طالبان نے ایک بیان یہ بھی دیا ہے خواتین کو بھی شیئر دیں گے تو وہ جب آپ کی اتنک اور ریلیجس جو ہیں منورٹی ان کو اور خواتین کو جب اس میں مل جائے گا تو پھر ان کے پاس کوئی جواد بھی رہ جائے گا ان کو تسلیم نہ کرنے کا میں آپ کو مثال دیکھتا ہوں دو ہزار کی جو تھی دو ہزار میں اس کی ریپورٹ دو ہزار ایک میں یون ڈی او ان کے ڈریکٹ جنرل نے پیش کی تھی میں تھا پاکستان مشرم میں اس نے کہا تھا کہ افغانستان کی ہسٹری میں پہلی رفع ایسا ہوا ہے کہ افغانستان میں زیرو پاپک کلٹیویشن ہوئی ہے دوسرا کہ افغانستان سوائے حکومتی جو ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہتھیار لے لی گئے تو یہ جو چیز جب کریں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی ملک کے پاس کوئی جواز بھی رہ جائے گا کہ ان کو کیوں تسلیم نہ کریں اور کیوں ان سے اپنے جو ایک نومک اور دوسرے تعلقات جو ہیں وہ اس کو اسٹیبلز نہ کریں ٹھیک عویر صاحب یہ پاکستان کے لیے کتنی ایک خوشکن صورت ہے سٹیٹیجکل میرے خیال میں پاکستان کے لیے تو ایک دو لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ ملیٹریلی پاکستان کی جو ہے نا ٹو فرنٹ وار تھا اشرف غنی کے ٹو فرنٹ پہ ہمیں فورسز رکھنی پڑتی تھی تو طالبان کے آنے سے کم از کم یہ ایک ہمیں تسلی ہے کہ ہمیں اس بارڈر سے تھوڑا سا اپنی فوجیں ہٹانی پڑیں گی اور ہمارا جو ایک کنسن تھا کہ ادھر سے انفلٹریشن اور ادھر سے ہمارے فوجیوں پر ہمارے کتنی فوج اس بارڈر پہ تھی ہمارے کافی تھی دو تین یعنی سٹرائک کورے ہمارے ادھر تھی جو ابھی اویلیبل ہو جائیں گی تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کنسن کیا تھا آپ کو میں نے ایک مثال دی کہ آپ کی گھمسائے میں ایک دشمن ہے اور وہ آپ کو تریٹ کر رہے ہیں آپ کو تنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ کا سکون تو غائب ہو گیا نا ہمارا سکون بھی افغانستان میں غائب ہو گیا تھا اس لیے کہ وہ سرزمین ہندوستان ایک پراکسی وار کے طور پہ استعمال کر رہا تھا اور اگر وہ کنسن ہمارا ختم ہو گیا تو یہ ہمارے لئے دوسری ایک خوشی کی بات ہے ہم طالبان کے عامی نہیں ہیں ہم افغانستان کے عامی ہیں وہاں پر امن کے عامی ہیں اور چونکہ ہمیں طالبان کی صورت میں وہاں پر امن کے انڈیکیشن زیادہ لگ رہے ہیں اس لیے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو اس لیے سپورٹ کرے گا کہ افغانستان کی غیر مستقم صورت پاکستان میں بھی غیر مستقم صورت لے کے آئے گا باقی جو جب میسٹر صاحب نے بات کی کہ ان کی ریکنیشن کا تو میرے خیال میں ایک ریجنل اپروچ ہوگا جس میں پاکستان بھی شامل ہوگا چونکہ ہمارا جو ایک ایک ایکسٹینڈ پلس کی جو ایک بنی ہوئی ہے افغانستان میں روس میں پاکستان میں اس میں جو ہے چین بھی شامل ہے تو میرے خیال میں ان سب کی کنسنسس سے افغانستان میں طالبان کی ریکنیشن کا مرحل آئے گا اس سے پہلے پاکستان میرے خیال میں مشکل سے ایکسپٹ کرے گا یہ جو وارلارٹس جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل ختم ہو گئے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ وقتی طور پر منظر سے ہٹے ہوں اور ضرورت پڑھنے پر انہیں کچھ سرپرست دستیاب آ بھی سکتے ہیں بلکل یہ کنسن ہے کیونکہ ابھی آپ نے ہندوستان کا میڈیا سنا ہوگا وہ یہ پرچار کر رہے کہ پنشیری پنشیری شیر میدان میں آگئے پنشیری اس طرح کی لوگ اور وہ خواتین کی حقوق جس طرح ایمبیسٹر صاحب نے کہا خواتین کی شکل میں ہیمن رائٹس کی شکل میں اور جو اقلیت ہے ان کی شکل میں ہزاراجات کی شکل میں یہ وہ فارڈ لائنز ہیں جو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں یا ان کے ایکسپیکٹیشنز کی اگینسٹ آئے ہیں یا ان کا پیسہ ڈوب گیا یا ان کا انویسٹمنٹ ڈوب گیا یا ان کے پراکسی وار جو ہیں اس پر ضرب لگ گئی وہ لوگ دوسری لوگوں کو ساتھ ملا کے ان وار لیکن ان وارلٹ جو دوستوں میں عطانور ہے عمراللہ صالح ہے اور اسماعیل خان ہے دیو لاسپ دیو وہ ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا ابھی نئے لوگ آئیں گے جن میں حرکت ہو جس میں جذبہ ہو جس میں انرجی ہو ٹھیک اچھو اشتیہ قنطرابی صاحب یہ جو مغرب میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کروائے امریکہ بھی کہہ رہا ہے اپنی کوئی بات تسلیم نہیں کر رہا ملبح ہمارے اوپر ڈال رہا ہے یہ ہمارے لئے کتنی ایک پریشان کن صورتحال ہو سکتی ہے میرے خواہلہ یہ دیوستک کنسپشن کے لیے وہ کوئی بھی حرکت دیکھئے بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں پریس کا بہت بڑا رول ہو گیا ہے لیکن جو جو تو ہے نا جو سڑک پہ چلنا والا ایک آدمی امریکن فر اکزامل اس کو تو جو بتائیں گے وہ تو کہے گا ہاں پاکستان نہیں کی ہے ٹھیک ہے لیکن جو لوگ سوچتے ہیں جو تنگ ٹینکز ہیں جن کی تھوڑی انیلیسز ہیں جو کرتے ہیں وہاں بھی یہ نہیں ہوتا وہاں یہ نہیں ہوتا اور اس کی انڈیکیشن ہوئی ہے نورویے سے کسی نورویے کا منسطر تھا کوئی ہے کسی سے پوچھا اس نے کہا گیا کہ دیکھیں جی پاکستان نے جو ہے وہ کی وجہ سے جو ہے وہ ہم وہاں پہ ہار گئے نیٹو اور ہار گئے اس نے آپ کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے وقت ختم ہو گیا پروگرام کا یہ انڈیکیشن انڈیا میں بھی ویسے آئی انڈین پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کی گئی ہے اور سورہ اس کے پر غداری کا مقدمہ بھی بنا دیا گیا جس میں یہ بات کیا بہت شکریہ سار تینکیو ویری مچ آپ نے شریف لائے وقت ختم ہو گیا اجازہ چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ